حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں ایک آدمی کامل وزن ہوگا دیکھتا ہوں آپ نیٹورک میں ہے کہ نہیں ایک آدمی کامل وزن ہوگا ننانوے نیکی اور ایک قرآن کیا بات ہے نیٹورک میں نہیں ہے آپ ورنہ ننانوے نیکی سن کر تو سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں معمولی بات ہے ننانوے نیکی میں تو بہت تجربہ رکھتا ہوں نا ایک جگہ گیا نیکہ پڑھانے دوستوں نے حضرت نوشہ کو کہا گئے بھدرگوں سے سنا ہے کہ قبول کرنے سے پہلے ضرور پڑھ لینے سے رشتہ بہت مضبورت ہوتا ہے تو نوشہ بولا میں بھی پڑھ لوں تو نوجوانوں نے مزاق بڑھا کے ساتھ پھر ضرور یاد بھی ہے کہ پڑھ لوگے تو نوشہ بولتا ہاں یاد ہے کہ دھیرے دکان میں سناو میں بغیلی میں بیٹھ کے لکھ رہا کہ سناو درود کیا ہے تو نوشہ جانتے ہیں کہ درود مرتا ہے اللہمہ لکا سنتو بکامنتو علا رزقے کا امتر یہ حال ہے ہماری قومیوں اللہ بچائے ہم لوگوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں پھر میں جملہ دور آ رہا ہوں سبان اللہ کہہ دیجئے ننانوے میں کی ننانوے میں کی ایک گناہ کہہ رو غزب کے ساتھ پروردگار اعلان فرمائے گا فرشتو یہ میرا بندہ نکمہ ہے کاہل ہے اتنی نعمتیں ہم نے دی یہ سون ایک ہی نہیں دیا سب ننانوے میں لے کر آیا میرے حکم سے اس کو جہنم میں گاہ سوچ لو چھونی والوں ننانوے میں ریکی رکھ کر بھی جنت نہیں مل نہیں ہے اور ہم لوگوں کا نام ہے عمل میں تو نیکی ہی نہیں ہم لوگوں کا کیا اب وہ تو گن لیا گیا ہم لوگ تو گن لی کے لائک میں نہیں رات بر الٹا سیدھا دیکھیں گے موبائل بر دن بر ایک سپیٹ پیچھے دوسرے کی برائی بیان کریں گے وہ ایسا تھا تو وہ ایسا کیا تو ایسا کیا تو ایسا کیا تو ایسا کیا دنیا بھی تباہ آکرت بھی تباہ رب فرماتا ہے لے جا جانمن میڈائی دے تو ننانوے نیکی والا کھاپ جاتا ہے رونے لگتا ہے فرشنے جب اس کی کلائی بکڑتے ہیں تو کہتا رو پھو میں اپنے خدا سے بات کروں گا کہ کیوں کہ میرا خدا رحیم ہے میرا خدا رحمان ہے میرا خدا قبور رحیم ہے میں اپنے رب سے بات کروں گا فرشتوں نے کہا مولا تیرا بندہ تیرے سے بات کرنا چاہتا ہے کہا لاؤ عادل دے بندہ جائے گا کہا مولا میں نے بڑی کوشش کی یہ میری غلطی ہے کہ ایک نیکی سے میں چھپ گیا مگر تو تو فضل فرمانے والا ہے یا اللہ مجھ پہ فضل فرما تو اپنے فضل سے مجھے بخش دے جنت عطا کر دے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں میرا بندہ مجھ سے جنت طلب کر رہا ہے چھونی والو ذرا سا ساتھ کے دو دو چار منٹ کے لئے زندہ ہو جاؤ مزا جائے میرا بندہ مجھ سے رام طلب کر رہا ہے لے جاؤ اسے قیامت کے میدان میں چھوڑ دو اور کہو کہ کسی سے ایک نیکی مانگ کر لے لے چگار لگا لے سو کر لے میں اس کو فرش دوں گا قیامت کے میدان میں چھوڑا گیا اممہ ایک نیکی دے دے ماں نے طلب کر کہا بیٹا جب تک میرے قبضے میں تھا میں اپنے خون کو دودھ بنا کر تمہیں پھلاتی رہی مگر آج وہ مت مانگ جو میرے نام عمل میں نہیں ہے اببہ ایک نیکی دے دو کہا بیٹا جب کانٹوں پہ نظر پڑتی تھی تو میں اپنے پاؤں کو رکھ کر تجھے کاندے پہ اٹھا لیتا تھا وہ میرے قبضے میں تھا مگر آج وہ مت مانگ جو میرے قبضے میں نہیں ہے میں نیکی نہیں دے سکتا بھاگا بھاگا پہنچے گا بیوی کے پاس بیگام سب کما کے تم کو دیا ماں سے جھگڑا تمہارے لیے کیا بان سے جھگڑا تمہارے لیے کیا بھائیوں میں بٹوارہ تمہارے لیے کیا باپ کو گھر سے نکال دیا تمہارے لیے کم سے کم تم تو مدد کرو ایک نیکی دے دو وہ بیوی کھسی آگر غصے میں بلیچل باپ اپنی کھٹیا کھٹ کھڑی ہے تیری مدد کہاں سے کرتے حالت خراب علامہ بلقاسم صاحب پچیس ہزار پرستک وہ قیامت کے میدان میں پیدل چلتا رہا کتنے دنوں تک زندہ ہے تو کھلیئے نہیں بھائی پچیس ہزار پرستک قیامت کے میدان میں ایک نیکی مانتا رہا جمعہ چھوڑنے والوں مسجد کے دروازے پر گھر بنا کر نماز نہ پڑنے والوں ہوش میں رہو پچیس ہزار پرستک قیدل چلتا رہا ایک نیکی ایک نیکی ایک نیکی کہیں سے ایک نیکی نہیں تب وہ تھک گیا رو کر فرشتوں کو پکڑ کر کہتا ہے فرشتوں اب حمد پھوکے پچیس ہزار پرست ایک نیکی مانگ رہا ہوں کسی نے نہیں دیا اب رب کی بارگاہ میں بھی نہیں جاؤں گا مجھ کو شرم آگا لے چل مجھ کو جہنم میں ڈال دے اللہ کا حکم ہے جہنم میں جانے کا میں جلا جاؤں گا فرشتوں نے کہا چلیں فرشتوں اس کو پکڑ کے جہنم کے دروازے تک جا رہے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بندہ جہنم کے گیٹ پر پہنچے گا چونک جاتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے گاؤں کا ایک آدمی پہلے سے جہنم کے گیٹ پر کھڑا ہے حیران ہوکہ پوچھتا ارے بھائی تُو جہاں کیوں ہے تو وہ سینہ ٹھوک کرتا ہے ہم بے حقوب ہے تمہاری طرح جو وزن کرانے جائے اللہ نہیں سمجھے تمہرے پاس نینہ آنوے نیکی ہے تو تم رہے ہی آئے ہم کہے وہ وزن کرانے جائے ہمرے پاس نینہ آنوے گناہ ایک نے کی ہم جانتے ہیں کہ ہم بخشے نہیں جائے ہم ٹھیک اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں دروازہ کھولے گا ہم اندر گھو جائے ہم کیوں جائے وزن کرانے لیکن تُو کیوں آیا تم کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک نیکی کا جوہان لگا لے کہ حکم دیا تھا مگر بڑی گوشش کسی نے دیا نیکہ کہا کرو گے جاؤ جہنم میں یا نینہ آنوے نیکی والا جب جہنم کی طرح بڑھتا ہے تو اچھا تک نینہ آنوے بناہ والا کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی رک جا رک جا کہا رہا لکا بولا میں تو ایک دم کنفرم ہو کی بچ نہیں پاؤں گا مگر ایک چان سے تُو بچ سکتا اے ہی جا بات اگر جلسہ سنتے ہو تو ذرا موک بولو جا بات مجھے یقین ہے کہ تُو بچ جائے گا بولا کئی سے بولا میرے پاس تو ایک نیکی ہے نا کہ رکھ کر بھی میرا راستہ کلیر نہیں ایک کام کر میں اس سے ایک نیکی تُو لے لے تیری سو ہو جائے کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ گاؤں کا ایک آدمی جنت میں چلا گاؤں کا ایک آدمی جنت میں چلا جائے کہ تُو دے گا کہا لے لے رکھ کے بھی فائدہ نہیں ہے لے لیا اپنے چار سو نیکی لے کر رب کی بارگاہ میں مولا تیرے حکم سے میں نے ایک نیکی کا جوگاڑ لگا لیا اللہ فرمایے گا فریشتوں میرا کون بندہ ہے جو قیامت کے میدان میں نیکی بانٹ رہا ہے فریشتے ہر کریں گے مولا تیرے ایک بندہ ہے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا اس ہی نے دیا ہے اور اس کو بھی پکڑ کے لیا وہ بھی پکڑ کے لیا جائے تُو نے دیا کہا مولا میں نے دے دیا کہا کیوں کر رکھ کر بھی میرا راستہ کلیر رہی تھا اس لیے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں جنت میں جاؤں یا نہ جاؤں کم سے کم میرا ایک بھائی تو جنت میں چلا جائے جائے سے ہی کنے دار یہ جملہ کہے گا میرے سرکار فرماتے ہیں کہ رب کا انشاد ہوگا فریشتوں دارِ تحبیر دارِ رسالت عزمتِ اسلام لے جا میرے حکم سے دونوں کو جنت میں ڈال دے اب فریشتے کہتے ہیں مولا وہ مکمل لے کوکار جنت سمجھ میں آئی مگر یہ تو مکمل گنے گار اس کو جنت کیسے تو رب انشاد فرمائے گا فریشتوں خاموش رہو جب بندہ ہو کر میرے بندہ پہ رحم کر رہا ہے تو کیا میں اللہ ہو کر اپنے بندہ پہ رحم نہ کروں گا خندازہ لگو کیا اگر رب کا کرم نہ ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا اور پھر بھی ہم اس رب کا نام نہ لیں ذرا پورا مجمع بول دیئے سبحان اللہ اب ذرا مجمع بات کرو پانچ منٹ آنے تقریر بہت سونا آج بات کرو اب کھانا کھاتے ہو کے نہیں یہی کھاتے یاللہ کھانا نہیں کھاتے کھاتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں کھانا کھاتے ہیں نا رمضان میں بھی سوچ سمجھ کے بولی جائے گا رمضان میں بھی کھاتے ہیں حالتیں روزہ میں نہیں کھاتے ہیں رمضان میں نہیں کھائی گئے تو روزہ کیسے رکھتی ہے رمضان میں تو آدمی کھاتا تھا میرے یہاں ایک آدمی تھا دو بجے رات سے سیدھی کے لیے ہنگامہ کھڑا کرتا تین بجے سی پہ سے یہ افتاری دل کے حالتیں انگامہ روزہ نہیں رکھتا مسجد کے امام نے ایک دن پکڑا کہا بے دو بجے رات سے انگامہ کرتا سیری کھانو تین بجے سے انگامہ کرتا کھولوڑی چھانو پیاجو چھانو بیگنی چھانو روزہ کیوں نہیں رکھتا تو کہتا ہے امام صاحب ایک کافرے سمجھ رہے کام کچھ تو مسلمان سمجھئے روزہ نہیں رکھتے تو کہا ہوں گا سہری اور افتاری سے تو پیار کرتے ہیں ویسا مسلمان پرنے سے کیا تھا پھر بولیے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں کی نہیں یہ بتاؤ آپ لوگ تو چاول زیادہ کھاتے ہو بھات زیادہ کھاتے ہیں دس آدمی کا پریبار ہوگا تو کتنا چاول بنے گا بات کرو میں تقریب کر رہا ہوں کتنا چاول بنے گا انتازہ سے بتائیے آپ لوگ میں نہیں جانتے ہیں دو کیلو بھولو میں دو کیلو نہیں بھولو کہ مزہ نہیں آیا گا دو کیلو نا اچھا ایک بات بتاؤ دو کیلو چاول میں کئے پیس چاول ہیں چاہتا ہے بھولو کنوں گے کلپولیٹر لے کے بھٹھاؤں گے تب وہ نہیں بھولا بڑے بڑے میتمایٹکس والے فیل مگر عورت پر ظلم کرنے والے عورت کو خلق نظر سے دیکھنے والوں کبھی اپنی ماں بیٹھی کو دیکھا کہ کتنی بھٹی ماں نہیں ہے کبھی سوچا جس دو کیلو چاول کو مرد گر نہیں سکا اس دو کیلو چاول کو یہ عورت جب بھات بنانے چلی ہے کتنی بڑی سائنٹیسٹ ہے امریکہ اس کو سلام کرے روز اس کے چرموں کو چھوے یہ دو کیلو چاول چھولے پر چڑھا دیا صدرت اور جب پورا کھول گیا پانی گاڑا ہو گیا تو عورت نے چمچ لگائے اس کو ہلا کر ایک چمچہ چاول اور اس میں سے ایک چاول کو دبایا اور دبانے کے بعد مسکر آکے کہتے ہو گیا باپنی بہترین بڑی سائنٹیسٹ کہ جن چاولوں کو مرد گر نہیں سکا ان تمام چاولوں میں سے ایک چاول کو پکڑ کے عورت نے دبا کر تمام چاولوں کو اکی کر دیا کہ بات ہو گیا دو عورت سے پچھا میں نے بتاؤ تم نے کیسے سمجھا کہ یہ سارے چاول ایک طرح ہیں تو ان قوم کی بیٹیوں نے کہا مولانا صاحب اللہ نے چاول کو وہ فطرت دیا ہے کہ ایک ہو گیا ہوگا تو سب ہو جائے گا کہ یہی تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نمازیں پڑھو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کو چکھیا جائے گا اگر نماز میں پاس ہو جاؤ گے تو اللہ فرمائے گا فرشتو میرا بندہ ایک میں پاس ہے تو سب میں میرے فضل سہی سے پاس کر دے وہ چھتر کی نعمت ہے نعرے تطبیر نعرے ریفالت عزمت نماز حضرت امت علمہ صحب اللہ صاحب قبلہ نعرے تطبیر جب پوڑے وقت میں مجھ کو بلائے ہو تو اس کی جوان کرنا ہوگا کی نہیں کرنا بھولو بھائی جوان کرنا ہوگا کیا سمجھائے تمہیں خدا کے کلام کے بیٹیو تو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں خود قرآن نہیں پڑھتے ہیں کس تک در کر زندگی گزار ہوگے کس تک خود دل بنے رہو گے کیا تم میڈیا نہیں دیکھتے دنیا کی خبریں نہیں دیکھتے کہ درنے والے مر گئے درنے والوں کا مگر ہو گیا مگر ہماری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مستان نے کرکہ پرستوں کے پیچ میں اللہ اعبر کا نعرہ لگا کر بھارت کی ساری بیٹیوں کو زندہ کر دیا ساری بیٹیوں کو زندہ کر دیا ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو ہم نہیں کرتا رہے سبان اللہ بلی ساری بیٹیوں میں سے ساری بیٹیوں کو زندہ کر دیکھتے ابھی دس منٹ سن لیجئے یہ بتاو سیمان چلوالو آپ تو بہت دریاتی لائے اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو آنی میں بناو ٹھیک کوئی بات تو چاپ جوسی والی بات نہیں کرتا میں چاپ جوسی سنگ آدمی ہی نہیں میں جو بولتا ہوں حق بولتا ہوں موپے بولتا ہوں واقعی حقیقت ہے کہ آپ دریاتی لائے اللہ سلامت رکھے آپ آپ کے اس چونی کے بغلی میں شاید وہ گاں ہوتا کیا نام ہے پردھیلی یہی کہ مولانا میرے شہر میں مختی ہے مولانا مختار تھا میرے بہت قریبی آتھیں دوستی ہے نا بہت مخلص آتھیں بغلی میں ان کا اگر اس گاؤں میں بھی بہت پہلے آیا تھا جب پرویلی میں جب راستے نہیں تھے تب اب تو راستہ ہو گیا جب راستے نہیں تھے تب میں آیا تھا اب تو راستہ ہی راستے ہو گیا بہت دریہ دیلو آپ مگر ایک بات بسا یہ دریہ دیلی کے دنیا میں کہ آپ لوگوں نے کبھی کنجوس بھی دیکھا ہے مکھی جوس بخیر بھی دیکھا ہے نا نہیں دیکھا ہے دیکھے ہوں گے تو بناو کی دیکھے ہوں گے اوریجنل بخیر کہاں نہیں لگا ہم بتاتے ہیں گھر پہ سمجھ میں نہیں آئے وہ ہی ہے اوریجنل بخیر جمعہ گدیر مسجد میں نہ گئے خاندانی بخیر جمعہ گدیر مسجد میں نہ گئے جب سلام کے بعد آدمی پیسہ اٹھانے چلے گا تو جو خاندانی بخیر ہوگا دونوں آنکھ بند کر لے گا دونوں ہاتھ پہ پڑھے گا نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا سمجھ دیجئے گا خاندانی بخیر ہوگا اللہ آپ کی دریازیلی کو سلامت رکھے پھر آمین کہیے اور محفت سے بولو دس پندر منٹ کی بات ہے اسے نبالو تاکہ آپ کمیٹی والوں کو نہ کہہ سکے کس مولین کو بلایا جو ہمارے کام کی بات نہ تھا حوصلہ دکھو قوم کی بیٹیو آپ کی بہت سے پھنو حوصلہ مند بڑھو شوہر کے ظلم پر اپنے باپ کو آواز نہ دو بلکہ اپنے کھردار کی تلوار سے شوہر کے ظلم کا قتل کر دو اپنے حیاء اور اپنے کھردار سے شوہر کی برائیوں کو ایسے مارو کہ تیرا شوہر تیرے حق میں وفادہ آگیا ہے کیا بات ہے تقریبیں سنو میری بہنوں میری بیٹھی امام غزالی فرماتے کنجوس مکھی چوس بخیر اس کی شادی نیک وکار عورت سے ہو گئی قسمت کا شتارہ شمت کا نیک عورت سے بچی نمازی توران پڑھنے والی تذویر پڑھنے والی اور تذویر میں کیا سبحانہ رہا تھا نہیں بولیے گا نہیں بولیے گا سبحانہ یا رسول اللہ نہیں بولیے گا بولیے 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 اس سے بڑا پہچان پتر ہے کا کوئی اس سے بڑا پہچان پتر ہے میں آپ کو اپنے رنگ میں لانا نہیں چاہتا تین بجھنے والا میں آپ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ مجھ کو غصہ دلاؤ اللہ مار صاحب کی بلا یا رسول اللہ سے ربے ہمارا آئی دی ہے ہمارا پہچان پاتا رہی آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں جنگ کے میدان میں ہم لوگ یہ ٹوپی پہنے ہیں نا جنگ کے میدان میں یہ ٹوپی نہیں ہو جنگ کے میدان میں کیا ہوتا ہے لوہے کی ٹوپی ہوتا ہے کس کی ٹوپی بولیے لوہے کی ٹوپی جس پہ لوہے کی زنجیر لٹکی رہتے ہیں کہ تلوار لگے تو گردن نہ کٹے سر نہ کرے سنجیر پدر کی لڑائی ہونے والی ہے حضرت عزیبو فکر روتے گئے کہا یا رسول اللہ بہت بڑی سمسیہ بلکا کچھ مسلمان کے پاس لوہے کی ٹوپی ہے اگر وہ پہن لیں گے تو ان کا چہرہ نظر نہیں آئے گا در ہے کہ کہیں دشمن کو مارتے مارتے ہم اپنے بھائی کو نہ مارتے اس لئے ایک پچان پتر دیجئے آئی دی دیجئے چھونے والوں تقریب سننا ہے تو زندہ ہو جاؤ ہو جاؤ زندہ ہو جاؤ زندہ ہو جاؤ آئی دی دیجئے میرے نبی نے پھن سے کہا ابو بکر جا مسلمانوں کو کہہ دے وہ تلوار چلاتے رہے اللہ اکبر کہتے رہے اب کب آپ اللہ اکبر بولیے گا اللہ اکبر کہتے رہے اس مدر کی جنگ سے لے کر غزوے طبوک تک جتنی جنگیں ہوئے ہیں اور جتنے جہاد ہوئے ہیں سن میں مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا رہا اس لیے کہ یہ مسلمان تو کہے گا مگر کافر نہیں کہے گا اب میرے نبی جب ویسال فرما گئے حضرت ابو بکر کا جب زمانہ آیا ہے تو مسلمانوں میں دوسری قوم پیدا ہو گئی نماز پڑھیں گے روضہ رکھیں گے مگر زکاة نہیں دیں گے جن کو منفیرین زکاة کہا گیا حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا حضرت خالد ابن ولید میدان جنگ میں گئے اور ہمیشہ کی طرح اپنا کوڈ استعمال کیا آئی دی استعمال کیا کہا اللہ اکبر تو دشمن نے بھی اللہ اکبر کہا حضرت خالد ابن ولید نے جنگ روک دیا کہا یہ معاملہ فس گیا ہے کل تک تو ہمارا پہچان پتر تھا کل تک تو ہماری آئی دی تھی ہم اللہ اکبر کہتے تھے دشمن نہیں کہتا تھا مگر آج دشمن تو اپنی برادری کا ہو گیا اس لیے وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے آئی دی چینج کرنی ہوگی پہچان پتر بدلنا ہوگا تو دنیا کے سب سے پہلے مفتی کے پاس حضرت ابو پکر کے پاس بسنا گیا ابو پکر ایسا ایسا معاملہ ہے تو منٹوں میں حضرت ابو پکر نے جواب دیا جا کر مسلمانوں کو کہو اللہ اکبر کے ساتھ یا رسول اللہ بھی کہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو لور سے بول دو لارا کے بول دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھی اس دن سے یہ جو ہے آئی دی چلنے لگا یہی وجہ ہے کہ دیکھو جو آلہ حضرت والے ہیں وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور جو آلہ حضرت والے نہیں ہیں وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں سندھا رکھو اس بیٹھیوں کو ان بہنوں کو ماؤں پیسہ نہیں ہے حض نہیں کر پاؤں گے کر پاؤں گے بہتر پیسہ کے بولو بھائی ایک ٹم موں میں گلگولہ آپ لوگ رکھیں گے بول نہیں پاہے حض کر پائیے گے بہتر پیسہ کا نہیں نہیں اگر بہتر پیسہ کا حج کرا دے تو کیا کرنا بابا سبحانہ اگر بہتر پیسہ کا حج کرا دے تو کی دیئے گا لائسینس دیں گے لائسینس بولیے گا تو سگنیچر کر دیں گے سگنیچر قیامت کے میدان میں بھی کوئی ٹال نہیں سکتا میرے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں جو ایک مرتبہ محبت سے دن بھر میں ایک مرتبہ اپنی ماں کو ایک بار دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ایک حج کا سواب عطا فرماتا بولو 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 کہ یا رسول اللہ اگر میں دو مرتبہ دیکھ لوں تو میرے نبی نے کہا اللہ دو حج کا سواب دے گا اگر آپ لوگ اگر ساتھ نہیں دے رہے ہیں اب میں محنت کرنا بے کر رہے ہیں اب میں جلسہ ختم کروں ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اگر میں تین بار اپنی ماں کو دیکھوں تو اللہ تین حج کا سواب دے گا بول دی گے بول دی گے چوتہ صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اگر میں تین بار بائٹ کر اپنے ماں کو دیکھتا رہا ہوں تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے جتنی بار دیکھو گے وہ تو نہیں اچھا سواب اب آؤ سیمان چل میں آؤ بہت سارے مکانات آج بھی مٹی کے ہیں مٹی کے پانس میں مٹی دے گئے ہے کہ نہیں بولو بھائی خریبوں کا گھر ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آرہا ہے ہے نا ایک آدمی کے پاس پانچ بیٹا ہے سات کٹھا زمینہ ایک ایک کٹھا پر ایک ایک گھر بنا ہے پانچ بیٹوں کے لیے چھتے کٹھے پر اپنے رہنے کے لیے گھر بنا ہے مٹی کا مٹی کے مکان کو مٹی سے لیپ کر چکنا کرتے ہیں دھوس کا چھپت ڈال دیا گھر تیار بیٹا اس میں توں اس میں توں اس میں توں اس میں ہم سب بچے خوش کل ہو کر باپ نے کہا بیٹا ایک کٹھا زمین بچ گئی اس میں بھی ہم ساتھوں گھر بنا ہے کیا باپ بلا ابباد اس کی ضرورت کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے کہ بیٹے اس گھر میں ہم سب مل کر نماز پڑھیں گے اس گھر میں ہم نماز پڑھیں گے کاغت پر تو میرے نام کا گھر ہوگا مگر لوگوں کے دلوں میں وہ اللہ کا گھر ہوگا با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اسے مسجد کہیں گے اللہ کا گھر بچوں نے تیاری کی ساتھوں مکان بن گیا چھپٹ ڈال دیا گیا دیوار اوبر کھا بڑھا دیڑی میڑی بچوں نے اپنی زمین کی مٹی سے اس کو لیپنا چاہا باپ نے کلائی پتائی کھٹار وہ اپنا گھر تھا اپنی مٹی سے ہم نے لیپ پوت دیا یہ اللہ کا گھر ہے ہم اپنی مٹی سے کیسے لکھیں گے پھر پھر بولا یہ اللہ کا گھر ہے اس کو چھکنا کرنے کے لیے تو کہیں سے جنت کی مٹی تلاش کرو چھونی والو سلاسہ اور کچھ آ کس منٹ ساتھ دے تو میرا چننت کی مٹی تلاش کرو فجر کی نماز پڑھ کر نکلو سب جہاں سے بھی لو چننت کے مٹی خوچھ کے لا یہ بات سن کر جو سب سے چھوٹا لڑکا تھا ٹینشن میں بیمار اکمبل اڑکے سویا رہ گیا چار بیٹے صبح سویرے بھورا بھورا لے کر چھولا لے کر نکلے مٹی لانے کے لیے شام سکھ اٹھنا اٹھنا ہاتھ بڑی تلاش کی مگر جنت کی مٹی کہیں نہیں ملی چھوٹکا تو پہلے سے بیمار گھر میں ہے مغرب سے پہلے چار بیٹے اور باپ بات کرتے ہوئے آنگن میں جا رہے ہیں دیکھا چھوٹکا بیٹا ایک بوری مٹی لے کر آنگن میں بکھا لوگوں نے پوچھا رہے یہ کیا ہے تو چھوٹے بچے نے کہا واہ جنت کی مٹی ہے جو چھوٹکا کہیں تھا بولا پیسین فیوٹ بولے بولا تم تو خرسے نہیں نکلا ڈر کے مارے تو جنت کی مٹی لائے تھا تو بچہ تلپ کر کہتا ہے یہ میرا مقدر تھا کہ میں بیمار گھر میں بولا کیا مطلب تھا کہ آپ کی حلال کمائی سے امہ کے پاؤں میں پایل ہے پایل چاندی تھا جس میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے صبح صویرے جھاڑو لے کر ماں آنگن میں جھاڑو دینے چلی تو پیر کا جو پاسیب تھا پایل تھا اس کی چھن چھن کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئے میں نے کمبل سے چہرہ نکال کر دیکھا یہ کس کے پاؤں کی آواز ہے تو میں نے ماں کے تلوے کو دیکھا ماں کے پاؤں کو دیکھا تو مجھ کو مدینے والے آقا یاد ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کئی لوگوں کہاں مارے مارے پھر رہے ہو تیری جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اے خاندار والوں تین بار بورا لے کر میں ماں کے ساتھ آتا جہاں جہاں ماں قدم رکھ رہی تھی اس کے نیچے کی مٹی اٹھا کر میں نے بورے میں بھر لیا ہے میں نے اپنی بھی جنت بنا لی ہے اور آپ سب کے لیے بھی جنت کی بنیاد کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت عزتِ ماں عورت کو کھڑونا سمجھ رہے ہو یا آنٹھیں جس نے سب سے پہلے اسلام کو اپنی قود میں جنت کیا یہ عورت بھی کم نہیں ہے یہ عورت بھی کم نہیں ہے ذرا سے اس کو چھوٹ دے دو کہ گھر میں شوار کے ساتھ دیسے دیسے رہے گی سمجھے بال کہیں آ رہے ہیں ہاتھ میں کھالک لگی ہے کپڑا کئی سہو رہے ہیں مگر اسی عورت کو اگر بول دو پرنیا چلنا ہے تو تین گھنٹہ باہر موٹر سائیکل لگی دے آتی ہے کیا کہتا ہے ارے نکلو کہا نکلتی ہوئی نکلو نکلتی ہوئی نکلو نکلتی ہوئی غصے میں شوار اندر گیا کہا کیا کر رہی ہو کہا باہر جانا ہے نا ذرا ٹھٹھٹھا کو جائے یہ میک اپ کس کے لئے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بازار میں دہانے کے لئے خود جہنم میں جانے کی تیاری اوروں کو بھیجنے کی تیاری کیا کر رہی عورتوں جس شوار کے ساتھ تمہیں رہنا ہے اس کے لئے کوئی میک اپ نہیں جبکہ میرے نبی کی حلیث ہے کہ اگر عورت کو یقین ہو کہ میرا شوہر میرا شوہر میرے میک اپ کرنے سے خوش رہے گا تو عورت کو حکم ہے کہ نفل کی نماز چھوڑ کر اپنے شوہر کے لئے سنار کرے تھا کہ اُسا شوہر تو بہاں گا ہے تو بہاں گا ہے ہٹھا ہے بہاں بہاں دوسروں کے لئے میں شوہر کے لئے کچھ نہیں زندگی کا بندن اس کے ساتھ زندگی کا بندن اس کے ساتھ میں سفر کر رہاں تھا ٹرین دے بڑا گمرا چٹا بڑا خوبصورت نوجوان اور اس کی بیوی کھالی کلوٹی ایک قدم کھالی کلوٹی ہے سائیڈ برک ہے اور دونوں میاں بیوی گورہ شوہر کالی اور دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں دونوں مسکرات ہیں سندگی دو سندگی دونوں مسکرات ہیں بیوی نے دیکھا شوہر کو مسکراتے ہیں شوہر نے دیکھا بیوی کو مسکراتے ہیں تو رہا نہیں گیا دونوں کا ایک ہی سوال تھا کہہ حافظ کہہ مسکرات تو شوہر نے کہا خدا کی رحمت پر کہ اللہ نے مجھ کو جنتی بنا دیا اے سبحان اللہ سب بھولئے بھولئے بھی سمجھ جائیے گا بھولئے شوہر نے بیوی سے پوچھا تو کہہ مسکراتے ہیں کہا خدا کی رحمت پر کہ اللہ نے مجھے بھی جنتی بنا دیا بولا تو کیسے جنتی کہا تو بتا تو کیسے جنتی تو شوہر کہتا ہے کہ مجھ جیسے ہنڈسن بیوٹی فول خوبصورت نوجوان کو تم جیسی کالی کلوں کی بیوی ملی تو میں صبر کر رہا ہوں اور اللہ صبر کرنے والے کو جنت عطا کر اے سبحان اللہ سبحان تو بتا تم کو کیسے جنت ملی تو عورت کا رہی ہے کہ مجھ جیسی فتصورت کو تم جیسا خوبصورت شوہر ملا میں خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں اور اللہ شکر کرنے والوں کو جنت عطا کرماتا اے سبحان اللہ سبحان آؤ زندگی کی کاری اگر اس طرح چلے تو انقلاب نہیں آئے گا ہا 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 ہے اے سحی کوت سے نہ مسکان جیسی بیٹی پیدا ہوگی اے سحی کوت میں نہ کربلا کے ننے ازکر جیسے بچے پیدا ہوں گے جو اسلام کو زندگی دیں گے اسلام کو حیات دیں گے تو وقت تو زیادہ ہو گیا اگر آپ کی اجازت ہوں تو میں اپنی بات پوری کروں ورنہ میں ختم کروں اجازت ہے اب ازکتی نہیں دنس منٹ لگے گا بات پوری کرنے میں اجازت ہے کہاں ہم بات چھوڑے تھے مسکان 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 سبان اللہ بولو ہم سے کم ہم لوگوں کے مقدر میں بھی تو نیک عورت آ جائے ہماری سبات چھوڑو اور اپنی بات کرو لیلی کے اخبار میں خبر چھپی میری بیٹی بہت خوبصورت ہے اس کے لئے ریشتہ چاہیے جہز میں کچھ نہیں دوں گا میرا جو کاروبار ہے اس کے نام لیتے کیا بات صبح صبح نہ جانے کتنے نوجوان آگئے ایک سے کس تائی اس میں سے ایک لڑکہ چونکہ شادی ہو گئی دو چار درزن کے بعد بیوی کو بولتا ہے اپا جان نے کاروبارٹ ٹرانس پر نہیں کیا کہاں تم نے مانگا ہی نہیں ہے مانگو تب مہتے اب یہ سسرال جانے کے تیاری کر رہا ہے وہی دوتا پہنہ ہے جس کو سالیوں نے چورا کے چونہ لگایا وہی ہاتھ میں انگوٹھی پہنہ جس کو پہناتے ہوئے ساس دل سے رو رہی تھی کہ ترزہ نکال کریں کو دیا وہی درستانہ جس کو سلوانے کے لیے باپ کو لڑکی یا باپ کو کئی کٹھا زمین بیچنی پڑی تھی بہن کے گیا سسرال بھلا اپا جان آپ نے بزنس ٹرانس پر نہیں کیا کہاں بیٹے تم نے مانگا ہی نہیں کہاں باپا کہاں مانگنے آیا اور دی کا بیٹھو ہی بیٹھا بیٹھا انتظار کر رہا ہے بڑے میاں لابتا دو چار گھنٹے کے بعد نکلے تو سر پہ المونیم کا چھتی زنگ کا پیالہ یہ نوجوان ٹینشن میں کہ پیالہ میں اتنے کو بہت اس طرح دے گا بڑے میاں جب بہتے تو پیالہ کھالی تھا نوجوان نے غصے سے کہا یہ کیا ہے تو بڑے میاں نے پیالہ اتار کر کہا یہ میرا پورا بزنس ہے بھلا نہیں سمجھے بھلا جب تک کیا کی شادی نہیں کیا تھا یہی کٹورہ لے کر جامعہ مسجد کے تکھنی گیٹ پر میں بھیک مانگتا تھا آپ سے یہ بیزنس میں تم کو ٹرانسفر کر رہا ہوں آپ سے یہ کام تم کرو ہم بیٹھ کے کھائیں کیا کہنا بابا بکھاریو مولویوں پہ تانہ کسے ہو ابے مانگنا ہی ہے تو کسی خریب بیٹی کے باپ سے کیوں مانگتا ہے چل مدینے فاطمہ کے باپ سے مانگ لے تیری دنیا بھی سوار دے تیرے آخوا بھی سوار یہ تو کمیٹی کے نوجوانوں کا گاؤں کے لوگوں کا حوصلہ ہے کہ آج سے دس دن کے اندر اتنا بڑا جلسہ سمار رہا ہے کیون کا حوصلہ ہے جس لئے کوئی باتیں لے کر جاؤ آخری بات ہے میری حضر ہے کنجوس سے شادی ہو گئے مئی جون کا مہینہ عورت کرم وزیفہ پڑھ لے کنجوس باہر ہے آیا ہے ایک لات مورد دروازے پہ تھڑ سے درمادہ کھلا عورت نے تصویر شفا لیا صالح تھی مگر عورتوں تم سنو میرا جملہ تصویر شفا کے دل ہی دل میں دعا کرتی اللہ گنے گار ہے تو کیا ہوا میرا شوہر ہے میری عبادتوں کے صدقے میں اس کو ہدایت دیتے کیا پیاری دعا مانی میری دعاوں کی سسکے میں ہدایت دیتے بس بس تھوڑی دیرہ ہو رہا ہوں زندہ نہیں گیا ایک لات کھانا نیک بخت عورت گئی کھانا لائی روٹی سبزی جو بھی ہے کہہ کو کنجوس بسم اللہ بڑھنے جائے گا ایک ننا دل مار رہا ہے پسینہ آتھر خوش رہا ہے عورت دیکھی کہ میرا شوہر ہے گرمی میں تباہ ہے گھر کے اندر گئی ہاتھ پنکھا لے آئی بیار سے شوہر کے پاس بیٹھ کر اس کو پنکھا ہی لائی محبت زیادہ خوش مت ہوئی یہ گا یہ پہلے کا موسم زیادہ جب شوہر کھاتا تھا تو بیویاں پنکھا ہی لاتی تھیں اب اسٹائل بدل گیا ہے اب بیویاں کھاتی ہیں شوہر پنکھا ہی لاتا ہے اگر عورت کو ڈاک دیئے یہ کیا ہے تو عورت کہہ گی چھوڑ رہو مولانا مانچ لگ روپیاں سوت پہ کار کر میرا بیٹا اس کو دیا ہے میرا باپ اس کو دیا ہے کہ پنکھا ہی لائی تو کھا ہی لائی جوٹی پلیٹ بھی ساتھ کر جوٹی پلیٹ بھی ساتھ کر ایک نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ گوٹل میں کھانے گیا اور کھانا کھانے کے ساتھ پلیٹ اٹھا کے دھونے رہے ہیں عورت نے مارا ایک تماشا کہا ہوں کیا کر رہے ہیں سب لوگ سمجھ جائیں گے جو کام بھر میں کرتے ہو یہ ہوتر میں کر رہے ہیں قوم کو نبی کی سنت عورت ہوا ہے یا اللہ اس کو بتائے ابھی کھا رہا ہے جب تک فقیر آگے ہیں کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے دے کنجوس مو پھاڑ کے آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہے یہ اڈریز گھل گیا گا سب جانتا ہے کس کا گا عورت نے تو پٹے گاچن دیکھا ایک مونا بتا تھا تو چار رویے نکال کے فخیر کے برطن میں رکھے فخیر نے آنکھے بند کیا زندہ رہو مسلمانوں چونی والوں فخیر نے آنکھے بند کیا کہا بیٹا اللہ تم کو یہاں پر خوش رکھے اللہ تم کو وہاں بنا زوا دیا چلتا بنا کنجوس کھڑا ہو گیا بھگڑ لیا گلا بولا میری نظر کے سامنے خیرات دے تماغتا سمجھ رہا نا آپ نہیں سمجھے تو کون سمجھے نمس مکس دے تماغتا ہاں کھانا ٹھیک نہیں دے تماغتا دے تماغتا سب یاد ہے نبی کی سنت یاد نہیں کہ کبھی کبھی میرے نبی اکول ممید حضرت آئیشہ صدیبہ کے پاس چولے کے پاس بیڑھ جاتی تھی اور حضرت آئیشہ روٹی بناتی تھی اور میرے نبی سمجھیا تھا سنت یاد میں دے تماغتا جب مکہ مارے دورت کیا ہے یاد چھوٹ لگنے پر کیا مومن کی آواز ہوتی ہے بولیے نا تب سمجھ میں آئے گا یاد تماغتا تماغتا غصہ آوکے اٹھایا پھک دیا سر ٹکرایا دیمان سے پھٹ گیا عورت بے خوش ہو گیا نکل گیا کیا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا تھوڑی دیر کے بعد عورت ہوش میں آئی آئی نہ رکھ کر زخم گنرم پھٹ گیا روٹیاں مٹی میں پھیکی تھی روٹیوں کو اٹھا کر تو پھٹے سے ساف کیا جیسے ہی بیٹھے کھانے کے لیے بیسے ہی ایک فقیر آیا کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے دے عورت زخم بھول کر ساری روٹیاں اٹھا کر فطیر کے پتن پر رکھ کے چلی گئی فقیر چل رہا ہے روٹیوں کو ہوا میں نچھاتا اِلَّلَّا 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 کنارہ لکھا رہا ہے اِلَّلَّا 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 کدھر سے فقیر جا رہا ہے اُدھر سے پنجل کھا رہا ہے دیکھوں لہے شاہ صاحب میرے محلے میں خیرہ اگر آگئے محلے کو بات کرتا تیرے گھر سے لے کے آگے بھولا کس نے دیا کہا تیری جنتی بھی میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں آپ کا ٹینشن دیکھتا ہے ورنہ میں کئی گھنٹے اس کی ٹین کرتا ہوں تیرے گھر سے تیری جنردی بی بی نے دیا پہنچا گھر براہ دونے دان کیا رہا ہوں میری مار بھول گئے کہا یاد ہے ابھی زخم سے کھنٹا پکرا بول جا کرنا مار رہا ہے مار رہا ہے کارٹا ہے کارٹ ابھی زبا کرنا ہے کار مگر ایک بات یاد رکھنا اپنے مکان کے دروازے میں تعلہ لگا سکتے ہو تو خدا اور رسول کی محبت کے دروازے میں تعلہ نہیں لگا سکتے ہو بلا بہت بول لے یہاں سزا دیں گے زمین پر گھڑا خدا دو آدمی کے ڈوبنے کے باتے ہیں خاندان کی لگڑیاں جب مگئے ہیں آگ لگا کے جلائے ہیں لگڑیاں جب شولوں میں بدل گئے ہیں تو یہ ظالم آگے بڑا نیکوکار عورت کو اٹھا کر آگ مگے گئے ہیں اوپر سے پتھر رکھ دیا تاکہ عورت پھاگنا سکتے تین دن کے بعد گھر آ رہا ہے کہ عورت کی ہٹی تک جل گئی ہے تین دن بعد آکے جب پتھر اٹھایا تو وہ اسے چیخ نکل گئی ہے کہ عورت مری نہیں ہے اس آگ میں زندہ ہے اور آگ ہی پر سر کو سجدے میں رکھ کر سبحان رب جلالہ سبحان رب جلالہ اب میں اس سے اچھی تقریم نہیں کر سکتا آپ کے لئے بہت سجدہ پڑا یہ ظالم شہر کہتا ہے عورت یہ کیا ہے تو عورت نے سر اٹھا کر کہا اب ابھی بھی ہوش میں آ یہ تو خلیل اللہ کی سنت ہے تو دنیا کی آگ سے بچی ہوں